کفر اور شرک میں فرق کیا ہے؟ میں نے ایک درس میں یہ کہا تھا کہ ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہے اور میں نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ یہ قول جو ہے صلت الشیخ صالح بفوزان فوزان حفظ اللہ کا ہے یہوں کا موقف ہے تو ایک بھین نے یہ سوال کیا ہے کہ علامہ البین رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ صحیح قائدہ سب کے متعلق یہ ہے کہ ہر مشرک کافر ہے اور ہر کافر مشرک ہے اور ڈاکٹر صاحب میں نے یہ کہا ہے کہ ہر کافر تو مشرک ہے لیکن ہر مشرک کافر نہیں ہے ہر مشرک تو کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہے بات سوال جا رہے ہیں کی نہیں ہارے ہیں تو اس کی ذرا وضاحت کیجئے دیکھیں اس میں علماء کے اختلاف ہے کہ ہر کافر مشرک ہے کافر سے مراد کسی جز کو چھپانا اور اس کے خلاف بات کرنا تو کافر کیا کرتا ہے ایمان کو چھپا کہ اس کے خلاف کفر کی بات کرتا ہے تو کافر ہے یہ آپ کو جھٹلانا کو بھی کہتے ہیں تقدیب کو بھی کہتے ہیں جحود کو بھی کہتے ہیں یہ سب کفر کے لغوی معانی ہے شرک سے مراد التسویہ برابر کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کا حق غیر اللہ کو دینا شرک ہے اب دین کو گالی دینا کفر ہے نبی کو گالی دینا کفر ہے قرآن مجید بحرمتے کرنا کفر ہے یہ سارے چیزیں کفر ہیں اس میں کوئی شرک ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا کسی اور کو دیا گیا ہے نہیں دیا گیا ہے تو کفر کے بہت سارے شعبے ہیں حصے ہیں ان میں سے سب سے بڑا حصہ شرک کا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کفر تو شرک کفر کا حصہ تو ہے لیکن خود الگ سے کفر نہیں ہے کفر جو ہے شرک کفر کا حصہ تو ہے لیکن ہر شرک کفر تو ہے ہر مشرک کافر تو ہے لیکن کیا ہر کافر مشرک ہے اب جس نے دین کو گالی دی ہے وہ شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے کسی کو برابر نہیں کرتا لیکن اس نے دین کو گالی دی ہے نعوذ باللہ تو کافر ہے کہ نہیں کافر ہے تو کیا مشرق ہے اس تعریف سے مشرق تو نہیں ہے بعض علمانیں جن میں علامہ الباند رحمہ اللہ بھی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے کفر کیا ہے اس نے اپنے خواہش نفس کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر کے پہلی کر کے خواہش نفس کی پھر اس نے کفر کیا ہے اس لئے ہر مشرق کافر ہے شاید صالح فضان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ کفر کے بہت سارے شعبے ہیں شرق ان میں سے ایک حصہ ہے تو ہر مشرق تو کافر ہو ستا ہے کیونکہ کفر بڑی چھتری ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں شرق اس چھتری کے اندر ہے تو ہر مشرق کافر تو ہے لیکن ہر کافر مشرق کیا سے ہو سکتا ہے جب اس نے شرق کیا ہی نہیں ہے اور خواہش نفس کے پیروی کرنا شرق کہا گیا ہے لیکن اس شرق کی حد تک نہیں ہے کہ اس کو کفر کہا جائے مکمل طور پر اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے بڑی پہلی بات فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ علماء البائن نے اس کی پذول دلیل پیش کیا ہے کہ سورت اور کحف میں ان دو ساتھیوں کا قصہ جن کے پاس دو باغ تھے تو ایک ساتھی نے کفر کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے شرق کیا ہے جبکہ اس نے شرق نہیں کہ صرف کفر کیا تھا بعث کا انکار کرتے ہوئے آخرت کا انکار کرتے ہوئے دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کرتے ہوئے تو یہ کفر ہے شرق نہیں ہے تو اللہ نے شرق کا لحظ یہاں پہ بیان فرمایا ہے تو اس لئے ہر کافر مشرق ہے یہ دلیلی ہے علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر کافر مشرق ہے اس سے مراد یہ ہے کہ شرق کفر کا حصہ ہے اور بعض اوقات ایک حصے کو اس کا جو اصل ہے اس کے طرح لوٹا کر اس کا حکم دے دیا جاتا ہے نہ کہ وہ چیز خود جو اصل ہے وہ اپنے جزء کا حکم لے لیتی ہے شرق کفر بڑی چطری ہے اب صورت القحف کی اس عہد کریمہ میں کفر کو شرق کہا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے مطلب نہیں کہ ہر کافر مشرق ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کفر جو ہے وہ شرق بھی ہوتا ہے یہ بھی ممکن ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک حصہ ہے شرق کا ایک حصہ کفر کا ایک حصہ شرق ہے تو کسی چیز کو اس کے مختلف حصوں سے بھی پہچانا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے واضح ہے؟ دوسری نسان لے لیتے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی پہ عربي عمروز صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ترجع بعد کفارا يضلوا بعضوكم رقابا بعد میرے بعد کافر نہ ہو جانا ایک دوسرے کا قتل کرتے ہوئے قتل ہے کفر ہے کیا ہر قاتل کافر ہے؟ کیا ہر قافر قاتل ہے؟ تو یہاں پر تو عمروز صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر نہ ہونا ایک دوسرے کا قتل کرتے ہوئے تو قتل کفر میں کیا تعلق ہے؟ قائدہ جانتے ہیں کوئی؟ دل قیم نے کیا فرمایا؟ ہر معصیت کفر ہے تو قتل معصیت ہے کفر کے حصے میں سے ایک حصہ ہے اس کے لئے مطلب ہرگز نہیں کہ قاتل کافر ہے جیسے کہ خواری نے سمجھا ہے بلکہ اس کے مطلب یہ ہے کہ قتل بھی کفر کے شعبہ میں سے ایک شعبہ ہے اور ایک شعبہ کے ہوتے ہوئے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا یہاں پر بھی ایسا ہے شرک کفر کے شعبوں میں سے ہے تو کسی کا شرک ہونا لازمی ہے کہ کسی کافر لازمی ہے کہ وہ مشرک ہو تو ہر کافر مشرک نہیں ہے الغرض علماء کے اس میں اختلاف ہے جو قول میں صحیح سمجھتا ہوں وہ یہ ہے جو علامہ صاحب وزرح فضل اللہ نے بیان کیا ہے اور فضلت الشیخ العلام عبد الرحم بن ناصر السعدی رحم اللہ نے بیان کیا ہے وشیب العثمین کا بھی یہی موقف ہے رحمہ اللہ اور علامہ البانی کا معروف عالم اپنی زمانے کی محدث ہیں ان کا موقف ہے جس کا تقوی جس قول کی طرف لے کے جائے کوئی حرج نہیں ہے اس اختلاف کے گنجائش ہے واللہ علم